اسلام علیکم میں مجید جرہ مدینہ شریف سے اور ابھی میں موجود ہوں جو سعودیہ کا گوہں ہے گوہں میں میں آیا ہوں مدینہ سے تقریباً جو ہے مدینہ سے تقریباً سو کلومیٹر سے زیادہ میدور ہوں تو یہاں دیکھا ہوگا آپ نے سب ریجستان ہے یہاں جو ہے نا ہم خجوروں کا باغ جو ہے نا یہاں لگا رہے ہیں تو ہماری جو ایک سی ویٹر ہے ہماری ایک سی ویٹر آئی ہوئی ہے دو ہے ایک میرے کزن ہے ان کی ایک سی ویٹر ہے اور ایک سی ویٹر جو میں چلاتا ہوں وہ ہے ہم دونوں ایک سی ویٹر یہاں لے کے آئے ہیں اور بہت ہی خطرناک راستے ہیں کیونکہ یہاں جو ہے راستہ بلکل نہیں ہے وہ کچھے راستے ہیں پہاڑیوں والے راستے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا آپ کو آپ یہ ویلوگ دکھا دوں کیونکہ مدینہ شریف کی آپ بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل پر زیارتوں اغیرے کی تو آج جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے اپنے کام کے بارے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو چلتے ہیں آپ کو دیکھا یہاں بھی ایک خجوروں کا باغ لگا ہوا ہے یہ اس کی حدود لوگوں نے بنائی ہے یہ دیکھیں سیڈ پر جو بڑے پتھر ہیں انہوں نے سیڈ پر لگائے ہوئے ہیں اس سیڈ پر آپ دیکھ لیں کیونکہ یہاں جو ہے پہاڑی ایریا ہوتا ہے جو بڑے پتھر ہیں ان کو بہر نکال لیتے ہیں اور اندر ماشاء اللہ بہوتی صاف خجوروں کا باغ ہے اور میں جو ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں آگے قریب دیکھیں یہ ہے سعودیہ تو یہاں ہم کام کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہم جو ہے یہاں خجوروں کا باغ اس کے کھڑے نکال رہے ہیں اور تقریبا مجھے مین روڈ سے دس کلومیٹر میں ایسے کچھا رستہ ہے بلکل یہ اچھا رستہ نہیں ہے تو دکھانے کا ویڈیو کا مقصد یہ ہے دیکھیں مدینہ شہر میں تو ماشاء اللہ بہا رہے ہیں مکہ پاک میں جو سیٹی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے سعودیہ میں سب جو ہے پہاڑ ہیں جبل ہیں ریکستان ہے تو میں جو انا آگے کام کر رہا ہوں وہاں جو ہے خجوروں کا جو کھڑے ہیں ان کی قدائی کا کام ہو رہا ہے تو دیکھیں یہاں جو ہے نا کچھ باغ جو ہے نا کچھ عرصہ شہد پہلے یہاں باغ لگایا گیا تھا یہاں سوکا پڑا ہے اور کیونکہ یہاں جو ہے نا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بور کرتے ہیں تو بعضی یہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آتا ہے بعضی پانی بھی نہیں نکل دائیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے جب پانی نکل بھی جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ جو ہے نا فیل ہو جاتا ہے پانی نیچے سے زمین سے ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سب جو ہے نا ریگستان ہے آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم کھڑے نکار رہے ہیں جو نیا خجوروں کا بھاگ لگے گا تو دیکھیں یہ راستہ ہے میں جو ہے نا اسی راستے پہ بھی جا رہا ہوں تو اس سیڈ پہ جو ہے نا یہ حدود لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ کسی نے جو ہے نا اس کی زمین ہوگی اس نے اپنی حدود لگئی ہے تو راستہ جو ہے نا راستہ بہت ہی مشکل ہے جو یہاں سے جو مین روڈ ہے اس سے میں تقریبا دس کلومیٹر جو ہے نا اسی طرح کا راستہ میں لے کے جا رہا ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں پوری ویڈیو دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ جو ہے نا جہاں ہم کھڑے نکار رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہمارا ایکسیویٹر بھی کام کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ بہت ہی مشکل راستہ ہے تھوڑا اس لئے میں جو ہے نا بلکل ایستہ ایستہ جا رہا ہوں اور اس سیٹ پہ دیکھیں سارے پتھر ہیں تو جہاں ہم بھی کام کر رہے ہیں اس جگہ پہ بھی ایسا نظام ہے پتھر جو ہے نا اس سے جو ہے نا پہلے کلوز کر کے کٹھا کر کے پھر جو ہے نا ہم کھڑے لگا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی شان ہے دعا ہے ہمارے حضور اکیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خجور کا پودہ ہے نا یہ جہاں بھی لگا ہو اگر جاتا ہے یہ تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کو بہت ہی ویڈیو اچھی لگے گی جو مدینہ کا ورک ہے تو میں نے آج ویڈیو جو بنی ہے اس حوالے سے بنی ہے یہاں بھی ہے خجوروں میں پہنچ گیا ہوں ہم نے یہاں جو ہے نا ہم خجوروں کے کھڑے نکار رہے ہیں اور ہمارے جو کزن کی ایکسیوٹر ہے وہاں کام کر رہے ہیں جو میری ایکسیوٹر ہے یہاں کھڑی ہے کیونکہ میں ڈیزر لینے کیا تھا میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سب جو ہے نا خجوروں کے کھڑے جو ہے نا یہ سیٹ پہ نکلے ہوئے ہیں اور دوسری سیٹ جو ہے نا وہاں نشان لگے ہوئے ہیں یہ سیٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آگے جو ہے نا ان لوگ انہیں کچھ خجور لگایا بھی ہے